اسلام علیکم کیا حال چالے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے تو الحمدللہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج میں لے کر آئی ہوں درما کلین کی یہ کریم تو یہ میڈیکیٹڈ کریم ہے یہ بھی مجھے ڈاکٹر نے سجیسٹ کی تھی درماٹولوجس نے سجیسٹ کی تھی کہ یہ استعمال کریں کیونکہ میری ہلکیل کی پگمنٹیشن ہے چیکس پر تو جی یہ جو ہے نا اس کی کم از کم تین ٹیوبز میں نے ختم کر لیا یہ تیسری ہے دو مہینوں سے اس کو یوز کر رہی ہوں دو مہینے تو فل میرے ہو چکے یہ تیسرا چل رہا ہے اس کا ریویو میں آپ لوگوں کو دینے چاہ رہی ہوں تو یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ملازمہ کے لیے فریکلز کے لیے ان ایون پیگمنٹیشن اور ورنکلز کے لیے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے پہلے یہ لکھا بھی ہوئے اچھا جی یہاں اس کی پرائیس کہاں لکھی بھی ہے یہ دیکھیں پرائیس آج گل اس کی یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں سکس فیفٹی چھے سو پچاس کی یہ اس کی پرائیس ہے اچھا ملازمہ جو ہے وہ اتنی ڈھیڑ ہیں اتنی ڈھیڑ ہیں کہ جاتی نہیں ہے کریمز بغیرہ لگا اپنے سکن کا خیال رکھو تب تو صحیح آپ کی فیڈ ہو جاتی ہیں لیکن بلکل بھی کسی بھی چیز سے نہیں جاتی ہیں پتہ نہیں اس کا تو ڈاکٹرز بغیرہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کس بجا سے ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ آئرن کی کمیوں خون کی کمیوں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے عورتوں میں مردوں میں کم ہوتے ہیں چھائیں وغیرہ اور عورتوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ 95% عورتوں کو ہوتا ہی ہوتا ہے اور اچھا اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ تھا اس کو use کرنے کے بعد مجھے کیا result ملا تو یہ جو ہے دو مہینے جیسے میں نے آپ کو بتایا دو مہینے میں نے تقریباً اس کو use کیا ہے اور کوئی اس کا مجھے اتنا اچھا result نہیں ملا ٹھیک ہے ابھی میں اس میں آپ لوگوں دکھاتی ہوں کہاں لکھا ہوا ہے اس میں انگریڈینٹس کہاں ہیں یہ کہیں لکھا ہوا تھا یہ دیکھا یہ اس کے ساتھ اس طرح سے ہے یہاں اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اچھا یہاں انہوں لکھائے کہ میں رات کے وقت متاثرہ جلد پر آٹھ ہفتوں کے لئے لگائی جائے آٹھ ہفتے تو آٹھ ہفتے تو مجھے لگ رہے ہو چکے ہیں اس کے بعد اسے رات کے وقت مسلسل لگایا جائے صبح اور رات آٹھ ہفتوں کے تک لگائیں صبح میں بھی لگائیں اور رات کو بھی لگائیں لیکن مجھے تو صرف رات کا ہی بولتا ہے کہ یہ رات کو لگانا ہے ٹھیک ہے میں صرف رات میں ہی لگاتی تھی اور مجھے آج کل در بھی لگتا ہے کوئی بھی کریم ہونا میں دن میں نہیں لگاتی دن میں صرف میں کوئی لوشن ہو مویسٹرائزر ہو وہ میں چہرے پر لگانے کے بعد پھر میں سنسکرین سن بلوک جو بھی ہونا وہ میں یوز کرتی ہوں یہاں انہوں نے کہا دن کے بعد سورج کی شوانوں اور دوسرے غیرہ ضروری نفساند ناصر سے جل کو مرفوز رکھنے کے لئے یوویل جو سنسکرین وہ لگائیں یوویل تو میں نہیں لیا دوسری میرے پاس سنسکرین وہ میں لگاتی تھی اور کریم لگانے سے جلد پر ہلکی سرخی معمول کی بات ہے میرے چہرے پر کوئی سرخی برخی نہیں آئی اور کوئی اتنے وہ نہیں ہیں تیز نہیں ہیں جیسے کہ دوسری کریمیں بغیرہ لگاتے ہائیڈروکوینون بغیرہ ہائیڈروکوین بلس جو کریم بغیرہ وہ جب میں لگاتی تو اس میں کافی ہائیڈیشن ہوتی تھی اور اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا تھا اچھا میں نے کہیں پہ دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا یہ ہے انگریڈینٹس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں لکھا ہے اس پہ نہیں لکھا تھا یہاں لکھا ہے انگریڈینٹس ایک منٹ یہ دیکھیں انگریڈینٹس یہاں لکھے میں یہاں ایکٹیو انگریڈینٹس کیا ہے الفہ آر بیوٹین ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں یوز ہوا ہوا الفہ آر بیوٹین کی اصل میں کریم ہے ٹھیک ہے تو میری جو چھائیں وہ بھی کریم وغیرہ جو میں پہلے لگاتی تھی اول ٹی سی دی کریم وغیرہ میں شروع شروع میں بہت سالوں پہلے میں لگائی تھی تو اس وجہ سے مجھے پیگمیونٹیشن شروع ہو گئی میں ملازمائی چھائیں چھائیں پھر میں نے یہ چھوڑ دی جو لوکر وغیرہ جو کریمیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دی تو پھر میں زیادہ تر ڈاکٹرز کی رکمینڈیشن پہ ہی کریمیں وغیرہ چیئرہ پہ یہ جو ہے اس کا مجھے اتنا خاص فائدہ نہیں بس ہلکا سا سکن کو اس کے سکن کی ٹون ہے وہ بہتر کر دیتا ہے جیسے کہ انیون سکن ٹون ہے اس کو بہتر کر دیتا ہے ٹون کو اور پگمنٹیشن اور ملازمہ کے لئے تو مجھے بلکل بھی اس کا اثر نہیں لگا یہ تو مجھے لگ رہا ہے اگر سال تک پہ بھی لگاتی رہونا مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ تین چار مہینے لگا تار لگاتے رہو اب کتنا بندہ لگا ہے تین مہینے تو کم از کم لگانے سے تھوڑا وہ ریزرٹ مل جاتا ہے تو وہ بھی بلکل مجھے نہیں ملا تو مجھے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ملا ہلکا سا سکن کو لائٹ کر دیتا ہے بس یہ ہے لیکن ملازمہ اور یہ چھائیاں وغیرہ اس کو تو بلکل بھی اس نے کوئی اثر ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو بس یہ آخری ہے اس کے بعد پھر میں نہیں یوز کروں گی پھر میں اگلی کوئی دیکھوں گی میں کیا استعمال کروں گی تو میں نے کافی کریم وغیرہ وہ دیکھنی شروع کر دی ہیں تو وہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے کافی عرصے سے لگا رہی ہوں وہ بھی اپنے پیمپلز وغیرہ یہ جو دانیں مجھے نکلتے ہیں جن ایریا پہ یہ جو جا لائن والی جو ایریا یہ مجھے یہاں پہ بہت زیادہ پیمپلز اور اکنی وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لئے میں اپنے سے ہی یہ یوز کرتی ہوں اس کی کافی میں نے سنیوئے تعریف ہیں اس لئے میں اس کو یوز کرنا شروع کیا تھا کافی چار پانچ پہ ہی نے ہو چکے میں اس کو یوز کرتی ہوں تب ہی میرے دن جو اکنی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہاں سے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ اور کیا کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں نے یہ والی بھی یوز کی ہیں اکنی مارس کے لئے تو اس کی بھی میں ویڈیو الگ سے بناوں گی تاکہ جن لوگوں کو اکنی مارس کا ایشوت ہے ان کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوگی تو یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اپنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اور میں نے کتنا یوز کیا ہے اور کتنا فرق پڑتا ہے یہ ہے سکینورین کی ایزلک ایسیڈ کریم یہ بس میں نے صرف ایک ہی یوز کی ہے اور صرف ایک مہینہ ہوا ہے مجھے یوز کیے ہوئے اکنی کے لئے اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کا کیا طریقہ ہے استعمال کرنے کا یہ اور یہ اس کا میں پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیا مسئلے ہیں تو بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں نے بہت زیادہ سکین یشوز اور فیس کیے میں تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہوں تھوڑا بہت تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پھر آؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ